بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرون کیسے ہیں جی آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب بلکل ٹھیک تھا گوں گے آج کی ویڈیو پینٹری اورگنیزیشن پر ہے اور میں اپنی جو تمام مسائلہ جات وغیرہ ہیں جو تمام چیزیں ان کو ری آرگنائز کر رہی تھی لمضان سے پہلے جو ہے وہ یہ کام ہر گھر میں ہی تقریباً ہو رہے ہوتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں جی ویڈیو کو سب سے پہلے میں نے یہ چیزیں منگوائی ہیں آن لائن ہی سب چیزیں میں نے منگوائی ہیں تو سب کے لنکس بھی میں آپ لوگ کو پروائیڈ کر دوں گی اگر آپ لوگوں میں سے کوئی بھی انٹرسٹیڈ ہو ان چیزوں میں تو سب سے پہلے یہ والے باکسز میں نے منگوائی ہیں چھوٹے والے پلاسٹک کے ہیں یہ اور بڑے ریزنیبل پرائس میں مل رہے تھے بیس روپے کا ایک یہ جو ہے وہ مل رہے تو ٹوٹل میں نے تقریباً پچیس یہ باکسز منگوائے ہیں اور کس ویڈیو سے منگوائے ہیں وہ آرڈر کر دیئے تھے بڑے ریزنیبل مجھے ملے اور اس کے اوپر لگانے کے لیے جو پینٹری لیبلز ہوتے ہیں وہ بھی میں نے منگوائے ہیں آن لائن ہی دراز سے تو وہ بھی میں بھی آپ لوگ کو دکھاتی ہوں اور پورا جس طرح سے میں اس کو ارگنائز کروں گی سیٹ کروں گی یوٹیلائز کروں گی ان باکسز کو وہ سب بھی آپ کو دکھاؤں گی اچھا میں آپ لوگ کو ان کا سائز بتا دوں یہ ٹو ہنڈرڈ ایمل کے ہیں تو جو چھوٹی چھوٹی پاکٹس ہوتے ہیں تھوڑی چیزیں ہوتی ہیں جیسے کہ اجوائن ہو گئی جس کا چھوٹا پاکٹ ہم لاتے ہیں گھر میں اور السی ہو گئی اجوائن وغیرہ اور جو ایسی چھوٹ چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں وہ سیٹ کرنے کے لیے اور سپیشلی جو ڈبوں والے مسالے ہوتے ہیں شان مسالوں والے وہ وغیرہ سیٹ کرنے کے لیے میں نے یہ منگوائے ہیں سپیشلی تو ابھی کس طرح سے میں ان کو سیٹ کروں گی کس طرح سے یوز کروں گی وہ بھی آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں اس میں ڈیفرنٹ شائزز آویلیبل تھے لیکن میں نے اپنی ریکوارنمنٹ کے حساب سے 200 ایمل والے چھوٹ چھوٹے مانگوائے ہیں اور میں نے ان کو کرنا ہے جی دراز میں سیٹ دراز جو ہوتا ہے اس کے اندر ان کو سیٹ کرنا ہے تو اس حساب سے میں نے مانگوائے ہیں تو یہ بڑی اچھی پیکنگ نے اس طرح سے آیا اور دیلیوری بھی آنڈ ٹائم تھی دو دن میں ہی ریسیو ہو گیا تھا پارشل اچھا جی اب آجاتے ہیں ان لیبلز کی طرف جس کی میں بات کر رہی تھی میں نے دراز سے منگوائے یہ آیا اس طرح سے ڈبے میں تھا میں تھوڑا سا دراز والے کبھی کبھار وہ بھی کر دیتے ہیں unexpected سا لگا مجھے کہ جو میں نے stickers منگوائے ہیں وہ stickers انہوں نے اس طرح سے ڈبے میں بھیجیں تو پیکنگ بغیرہ دراز کی بڑی کمالکی ہوتی ہے تو اس طرح سے یہ باکس میں نے جو ہے وہ اوپن کر لیا اور یہ اس کے اندر سے اس طرح سے آئے ہیں لیبلز اور stickers اور یہ بھی مجھے بہت زیادہ ریزنیبل مل گئے دو سو روپے میں مجھے کوئی چھتیس stickers جو ہیں وہ انہوں نے کہا تھا بھیجنے کا لیکن چھتیس کے بجائے انہوں نے جو ہے وہ فورٹی stickers بھیجے ہیں از یو کین سی اس طرح سے ہیں اور ڈیفرنٹ سائزز میں آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں گول والے بھی تھے اس میں اس طرح سے مختلف ڈیزائنز اویلیبل تھے تو میں نے یہ والا ڈیزائن اس پہ سیلیکٹ کیا اور بہت اچھی quality کے ہیں یہ والے stickers بڑے زبردست quality کے ہیں میں نے بھی اس طرح کے آرڈر کیا ہے کیونکہ ان کو بھی یہ کافی اچھے لگے quality wise تو اس طرح سے ہیں یہ اور یہ washable ہیں مطلب آپ اپنے اگر مسالہ جات وغیرہ کے boxes دھونا بھی چاہیں تو آپ دھو سکتے ہیں یہ stickers اوپر سے خراب نہیں ہوں گے ہاں ان کے اوپر لکھاوا جو ہوگا اگر آپ permanent marker سے نہیں لکھیں گے تو وہ ہو سکتا ہے wash کے بعد خراب ہو جائے لیکن میں نے چونکہ اس کو لگا کہ جو ہے وہ ڈبا مجھے بعد میں wash کرنے کا خیال آیا تو میں نے wash کیا تھا تو مجھے اس کا اندازہ ہے کہ یہ بالکل بھی stickers جائے نا wash کے بعد پانی میں use کرنے کے بعد بھی خراب نہیں ہوتے تو بڑے اچھے یہ ہیں یہ دراست سے میں نے منگوائے ہیں 200 روپیز ڈیلیوری چارجز سمیت مجھے پڑے ہیں 49 روپیز I think اس کے ڈیلیوری چارجز مجھے پڑے ہیں اور 49 ڈیلیوری چارجز ملا کیا ہے as you can see 199 مطلب 200 روپے کا یہ مجھے مل گیا اور which is very reasonable کیونکہ اس طرح کی چیزیں آپ کو local shops سے نہ نہیں ملتی اور quality ان کی بھی بڑی super اچھی ہے اور 36 stickers کا انہوں نے بھولا تھا تو 36 کے وجہ انہوں نے چالیز بھیج دی ہے اس طرح سے ہے یہ تو اب ان کو کس طرح سے میں لگاتی ہوں وہ بھی آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں تو یہ ڈبے آپ دیکھیں اس میں کوئی جو چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جیسے کہ LC ہو گئی میتھی دانا ہو گیا کلونجی ہو گئی زوائن ہو گئی یہ سب چیزیں ہم اس طرح کے پیکٹس لیتے ہیں جو کہ 100 گرام یہ 200 گرام کے ہوتے ہیں تو ان چیزوں کے لیے especially میں نے یہ لیا اور آپ دیکھیں لیبلز جو ہیں وہ میں نے اس کے اوپر لگا لیا اس طرح سے اور ان کے اوپر میں نے مارکر ایک خریدا ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں تو مارکر پرمنٹ مارکر ایزلی آپ کو کسی بھی stationery shop سے جو ہے وہ مل جائے گا تو یہ میں نے لیا ہے ایک ادت مارکر سلور کلر کا یہ سلور مارکر ہے اور یہ بھی 135 روپیز کا مجھے stationery shop سے مل گیا تھا تو اس میں آپ گولڈن بھی لے سکتے ہیں لیکن چونکہ بلیک کے اوپر سلور مجھے میں نے سلور لیا بس تو پرمنٹ مارکر ہے یہ اور اپنی مرضی سے کسٹمائز اپنے جو ہیں وہ آپ لکھ سکتے ہیں کچھ بھی جس طرح سے آپ کو ایزی لگتا ہے جس طرح سے آپ کو سمجھ آتی اس طرح سے آپ لکھ سکتے ہیں لیبلنگ کر سکتے ہیں تو it's great کیونکہ اس طرح سے بنے بنائے لیبلز بھی ملتے ہیں لیکن پھر وہ وہی بات ہے کہ آپ اپنی آسانی کے مطابق جو چیز خود اپنے ہاتھ سے لکھیں وہ زیادہ صحیح رہتا ہے تو اس طرح سے میں نے ان لیبلز کے اوپر آپ دیکھیں لکھا ہے اجوائن والا ڈبا ہے اور اس طرح سے بڑا ایزی رہ جاتا ہے بڑا اچھا ایزی ٹو ایکسس ہوتی ہیں چیزیں تو اب یہاں پر میں آپ کو اس باکس پر لگا کے بھی دکھاتی ہوں اس کو ٹیشو پیپر سے یا کسی بھی وائپ پر غیرہ سے صاف کر کے ڈبے کو اس کے اوپر اس طرح سے یہ سٹکر جو ہے وہ لگے گا اچھی خاصی اس کی جو ہے وہ ہے مطلب گرپ اور اس طرح سے یہ اس کے اوپر سٹک ہو جاتے ہیں کسی بھی باکس کے اوپر آپ سٹک کر سکتے ہیں میں نے اپنے دالوں کے ڈبوں کے اوپر ابھی میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں انسلیکٹ کیا اچھا اب یہاں پر میں اس کے اوپر اس طرح سے آپ دیکھیں جو مارکر ہے اس سے کوئی بھی لیبلنگ آپ اپنی مرضی کی کر سکتے ہیں جس طرح سے آپ کو سمجھ جاتا ہے جس طرح سے آپ کمپورٹیبل ہیں اس طرح سے یہ فش مسالہ میں نے اس کے اوپر لکھ لیا اور واش کرنے کے بعد میں نے یوز کیا سارے ڈبے مطلب میک شور آپ کوئی بھی پلاسٹک کی چیز لیں لیکن پھر میں نے اس کو واش کیا تھا سٹکر لگانے کے بعد تو یہ دیکھیں مرے سارے ایک پورا میں نے یوز کر لیا پندرہ کا اور دوسرا میں نے یوز کر رہی ہوں تو یہ دیکھیں یہ دالیں میں نے اس طرح سے یہ دالوں کے جو واکسز ہیں یہ بھی بڑی ریزنبل پرائس میں بڑی اچھے مل گئے تھے اور قوالیٹی وائز یہ بہت اچھے ہیں تو ان کے اوپر بھی میں نے جو ہے وہ لیبلز لگا دی ہیں اور اپنی مرضی سے جو ہے وہ کلر لکھ لیا مطلب دالوں کے نام شام نہیں لکھے یلو دال وائٹ دال بلیک جس طرح سے مجھے سمجھ میں آتا ہے اس طرح سے کیونکہ ان چیزوں کو میں نے یوز کرنا ہے تو جو مجھے ایزی لگا اس طرح سے میں نے ان کو سیٹ کر لیا اب اس کی اوپر بھی میں لکھ سی ہوں گرین دال والا ڈبا تو اچھے یہ بھی میں نے جو ہے وہ ڈالر سٹور سے لیے تھے یہ والے بڑے جارز اور ان کے اندر ایک میں میں نے جو ہے وہ بیسن رکھ لیا ہے اچھے اس کا یہ لیبل اتار کے میں بھی فرنٹ پہ لگا دوں گی کیونکہ ڈبے جو ہے مجھے اس طرح سے رکھنے ہیں تو ایک میں بیسن رکھ لیا ایک میں چینی کچھ میدے کے لیے یوز کر لوں گی تو اس طرح سے یہ والے باکسز بھی ابھی سیٹ کر کے رکھتی ہوں تو چنہ ڈال اچھے اس طرح سے ایک اور بھی آسانی ہو جاتی ہے کہ جب آپ سودہ لینے جا رہے ہوتے ہیں تو آپ یہاں سے دیکھ لیں اب یہ چنہ ڈال والا جار جو ہے وہ خالی ہے تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ چنے کی ڈال جو ہے وہ لانے والی ہوئی ہوئی ہے اورنج ڈال جو ہے وہ ذرا سی رہ گی تو اورنج ڈال لانے والی ہے تو اس طرح سے بڑی آسانی ہو جاتی ہے کہ فوراں سے آپ جھٹ سے ایک کیبنٹ کھول کے دیکھیں اور آپ لوگ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون سی چیز وہ ختم ہونے والی ہے اور کون سی چیز لانے والی ہے اس طرح سے تو یہ میں نے یہاں پر اس طرح سے اوپر سارے دالوں والے سیٹ کیے ہوئے ہیں باکسز اور یہ بھی دراز سے میں نے منگوائے تھے لنک بھی دیا تھا شاپنگ ہال ہے چینل پہ تو وہاں پہ دکھایا تھا سینا دراز پہ جتنی بھی چیزیں ان میں سے ٹاپ لسٹ پہ یوسفل چیز یہ والی ہے یہ باکسز بہت زبردست ہیں کوالیٹی وائز بہت اچھے ہیں انسا لگتا ہے یہ گلاس کے ہیں ٹرانسپیرنٹ ہونے کی وجہ سے جو چیز اس میں رکھی ویا آپ کو کلیرلی ویزبل بھی ہوتی ہے تو بہت اچھے ہیں یہ اور اس میں آئی تنگ راؤنڈ والے بھی ہیں ہر شیپ کے موجود ہیں آپ اپنی ریکوائرمنٹ کے حساب سے لے سکتے ہیں تو اور اس میں سائزز بھی ہیں مطلب ون لیٹر والا بھی ہیں میں نے ہاف کیجی والا لیا کیونکہ میں نے اپنی ریکوائرمنٹ کے حساب سے لیا ہے ہمیں ہاف کیجی سے زیادہ کی دال نہیں لیتی فیملی کے حساب سے تو آپ اس میں جو ہے وہ ون کیجی والا بھی لے سکتے ہیں اچھے جی اس کے بعد اب یہ دکھاتی ہوں میں نے ان کو ڈرار میں کس طرح سے جو ہے وہ ارگنائز کیا ہے جو پاکٹس والے مسالے ہوتے ہیں شان والے نیشنل والے جو ہم لے کے آتے ہیں یوز کرتے ہیں کورما کا نہاری کا وہ سب کا تو وہ بھی میں نے جو ہے وہ مجھے باکسز میں اچھا نہیں لگتا رکھنا اس طرح سے کھولا ہوا پاکٹس جو ہے وہ پھر آپ موڑ موڑ کے رکھ رہے ہوتے ہیں تو اس طرح سے مجھے صحیح نہیں لگتا تو میں نے ان مسالوں کو بھی اس طرح سے لیبل کر کے چھوٹے چھوٹے اس میں رکھا ہویا اور دو پاکٹس بھی نہ آسانی سے مطلب آپ ڈبل والا اگر پاکٹ لیتے ہیں نہاری والا ڈبل پاکٹ لیتے ہیں تو دو جو پاکٹس ہیں وہ بھی آپ کھول کے اس میں ڈال سکتے ہیں جار میں پورے آ جاتے ہیں میں نے ڈال کے دیکھے ہیں تو اس طرح سے جی آپ اپنے جو مسالے ہیں یہ سب organize کر سکتے ہیں کیونکہ ڈبوں میں اس طرح سے مزے سے organize نہیں ہوتے تو یہ آپ دیکھیں clearly visible بھی ہیں اور again وہی بات ہے کہ آپ نے ایک دراز کھولی اور کھول کے دیکھ لیا کہ ساری چیزوں میں سے کون سی چیز وہ ختم ہو رہی ہے گروسری شاپنگ کرتے جاتے وقت آپ easily دیکھ سکتے ہیں کہ ایک چیز clearly visible ہے اور اچھی بات یہ کہ میری یہ دراز کا سائز ہے نا اس کے اندر 24 boxes جو ہیں وہ آ جائیں گے 24 یا 21 boxes جو ہیں وہ easily آ جائیں گے تو یہ سائز کے حساب سے بڑے جو ہیں وہ smart ہیں اور کوئی بھی space آپ دیکھ لیں waste نہیں ہوگی اوپر کا جو ہے نا اس میں بھی ایک ایک لے اور جو ہے وہ آ جائے گی میں ابھی آپ کو رکھ کے دکھاتی ہوں تو اس طرح سے ابھی انشاءاللہ میں جب گروسری شاپنگ کے جاؤں گی تو جو چیزیں کیونکہ آپ دیکھیں تقریباً جو ہے وہ تینوں لیئرز اور کوئی بھی space جو ہے نا اس میں waste نہیں ہوئی ڈرار میں تو سارے جو مسالے ہیں اس طرح سے آ جائیں گے آچھا اب جو ہے نا وہ کچھ لوگ آپ دیکھیں total اس کی 3 ہیں اور وہاں پہ ایک اس میں جو ہے وہ 7 ہیں تو تقریباً 21 boxes جو ہیں وہ اس کے اندر آ جائیں گے اس ڈرار کے اندر تو اس طرح سے آپ دیکھیں کافی neat and clean لگ رہا ہے چھوٹے چھوٹے changes کرنا occasion میں چھوٹے چھوٹی چیزوں کو change کرنا کافی اچھا لگتا ہے مجھے اور جب ہو جاتی ہے setting تو کافی زیادہ جو ہے وہ flying ہوتا ہے اور بڑا جو ہے وہ سکون ملتا ہے جب چیزیں اس طرح سے set ہو جاتی ہیں تو کام کرنے کبھی مزا آتا ہے اچھا یہ جو میرے ڈبے ہیں جو بھی خالی لگے ہوئے یہ میں بھی آپ کو ویسی set کرنے کے لیے setting دکھانے کے لیے یا کس طرح سے اس کے اندر سارے set ہوں گے وہ دکھانے کے لیے رکھیں تو یہ اب سارے جو ہیں وہ آپ دیکھیں بڑے اچھے سے set ہو گئے اس کے علاوہ بھی میری اور جو چیزیں گروسی شاپنگ جب کر کیا ہوں گی انشاءاللہ تو اس میں پھر set کروں گے یہاں پر ایک اور چیز آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں فش مسالہ بھی میں اس میں ڈالنے لگی تو میں نے سوچا کہ ایک چیز آپ لوگ کے ساتھ اور شیئر کر دوں آپ میں سے کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے اس کی جو پاکیجنگ ہے وہ تو مسالوں کو نہیں رکھتا ہوگا لیکن پھر بھی اپنے دل کی تسلی کے لیے میں آپ لوگ کو ایک طریقہ بتا رہی ہوں جو کہ میں نے کیا ان مسالوں کے ساتھ وہ یہ پاکیجنگ تو پاکیجنگ کے اوپر ہی ہوتی expiry date 2024 کے expiry date لکھی ہے تو expiry date جناب جی میں لکھ لوں گی اس کی لٹ کے اوپر تو بعد میں خالی ہو جائے گا تو اس کے اندر دوبارہ سے مسالے کا ڈالوں گی تو پھر expiry date کے اس کو کٹ کٹ کے لکھتی رہوں گی تو یہ پرمنٹ مارکر بھی آپ پاکیجنگ 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 لگا کے آپ اس کو ریموو کر سکتے ہیں تو یہ آسانی سے مر جاتا ہے میں نے مٹھا کے دیکھا تھا تو یہ 2024 پھر میں نیل پالش ریموور تو گھر میں موجود ہی ہوتا ہے تو اس کو پھر مٹا لوں گی ریموو کر دوں گی اور جو نئی expiry ہے وہ لکھ لوں گی تو یہ expiry date والا مسئلہ ہے وہ بھی حل ہو گیا اپنی تسلیق کے لئے انسان کر لیتا ہے ایسا کام بھی تو ہر گھر میں ہے میک اپ ریموور سے بھی ریموو ہو جائے گا تو میں اس کے اندر یہ مسالہ ڈال لیتی ہوں دو پاکٹس تھے دونوں پاکٹس آگئے ہیں 200 مل دیکھنے میں بڑا چھوٹو سا لگ رہا لیکن اچھی خاصی چیز اس کے اندر آ جاتی ہے جتنی capacity اس کے اوپر mentioned ہے اچھا اس پیش پہ آپ کو 200 مل سے لے کلو تک دبے تو آپ اپنی ریکوائرمنٹ کے حساب سے دیکھ کے لے سکتے ہیں تو تقریبا 500 روپے کے قریب مجھے یہ سارے مل گئے باکس تو دیکھیں کتنے اچھے سے یہ سب چیزیں ارگنائز ہو گئی ہیں اور جس طرح سے اور میں مسالے لاتی جاؤں گی تو ان کو بھی سیٹ کرتی جاؤں گی ابھی یہ سارے شپیئر باکسز سکیفے ہیں اور ان کو بھی جو ہے وہ ون بی ون میں واش کر کے اچھی ان کو کیسی لگی یہ سیٹ تو یہاں پر آپ دیکھ لیں جس طرح سے ان کو میں سیٹ کی اس طرح سے میں ان کے اوپر بھی لیبلز لگا دی ہیں بیسن کا میدے کا اور چینی کا اور باقی جس طرح میں چیزیں لا کے سیٹ کروں گی تو اس میں پھر ان باکسز میں بھی رکھتی جاؤں گی تو آپ دیکھیں اچھی خاصے اس طرح سے سیٹ ہو جائیں بھی وہ تین کا سیٹ ہے وہ بھی فرنٹ پہ آ جائیں گے تو یہ جو کیبنٹ ہے اس کی بھی سیٹنگ بڑی اچھی سی بن جائے گی اور یہ بھی اس طرح رکھ کے بھی اس دروازہ بند ہو رہا ہے تو double layers ان باکس کی اس میں بھی لگ سکتے لگ تو ان پر یہ چھوٹے لگ رہے ہیں لیکن بندہ اپنی سانی کیلئے لگاتا تو کافی وزیبل ہیں اور صحیح تو وہ میں اس کے اندر سیٹ کر لیتی ہوں یہ ہیں جی پاپکون اور یہ بھی چھوٹا والا پاکٹ ہے 250 گرام والا تو میں اس کے اندر ڈال کے اب اس کے اوپر بھی لیبل کر دیتی ہوں اس سے سیٹنگ کرنے کا چیزوں کو اورگنائز کرنے کا بڑا مزا آتا تو یہ ہے جی کیبنٹ جس میں اپنی دالیں رکھیں تو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ